اورنز لائن ٹرین کب چلے گی ایک اور تاریخ خسام میں آگئی حکومت کا 30 جولائے تک اورنز ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کا اعلان صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب کھچی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر اورنز لائن منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے عوام کو لا جواب سروس فراہم کرنے والے افسران کا ایک اور کارنامہ پی آئی اے کے پانچ افسران جالی واؤچرز کے ذریعے کروڑوں روپے ہڑپ کر گئے انتظامیہ نے ایجنٹوں کو جاری فری ٹکٹوں کا ریکارڈ طلب کر لیا حکومت کی آدم دلچسپی قائد عظم لائبریری سمیت تمام لائبریریوں کو لا بارس چھوڑ دیا گیا لائبریری سر برخ کی آدم تقاروری سے انتظامی امور متاثر ہونے لگے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہ ہو سکا آشیانہ اقبال سکینڈل میں شہباز شریف کی ساتمی پیشی شہباز شریف اور مسرور انور کے آکاؤنٹ میں پچپن ملین روپے منتقل ہوئے نیاب پروسیکیوٹر یہ مسرور انور کون ہے عدالت کا اس افسار مسرور انور شریف فیملی کا ملازم ہے نیاب کا جواب مسرور انور کیش لے کر جاتا ہے سمگلر نہیں آشیانہ سے کوئی تعلق نہیں وکیل شہباز شریف کا جواب جسمانی ریمانڈ دینے کی نیاب کی استعداء مسترد شہباز شریف آٹھ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر کوٹ لکپت جیل منتقل ٹی وی اخبار میز کرسی بستر برطن اور میٹرس بھی مل گئی شہباز شریف کو جیل میں بی کلاس دے دی گئی جناس پتالے کی ٹیم کا شہباز شریف کا جیل میں طبی معاینہ کمر گردن اور مہروں کا خصوصی چیک اپ کیا گیا سابق وزیراعلا کو جیل کے کچن کے ساتھ بیرک میں رکھا گیا بی کلاس اہولیات دینے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری موسیقی موسیقی احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنان اور پولس کے درمیان جھڑ پہ مظاہرین کی عدالت میں داخل ہونے کی کوششیں رکاوڑیں اور بیریرز ہٹانے کے لیے تھڑے مارے پولس کا حالات کنٹرول کرنے کے لیے کارکنان پر لاتھی چارج لیگی خواتین کی بھی پولس اہلکاروں کے ساتھ دکم پیل پولس نے متعدد کارکنان کو حراست میں لیا لاتھی اور گولی کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنان کی نعرے بازی مریم اورنگ زیب کی انڈوں کے ساتھ انٹری پورامن کارکنان پر لاتھی چارج قابل مذہب مت ہے پولس گرفتار کارکنان کو فوری رہا کرے عمران خان شہباز شریف کے بغز میں مبتلا ہیں سو روز میں صرف علیمہ خان کی چوری پکڑی گئی ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کی گفتگو نون لیگ کے پورامن مظاہرین پر پولس نے تشدد کیا ہمارے کارکن پورامن تھے پولس نے اجتیال دلایا ملک احمد خان پرویز ملک بولے پولس نے گھنڈا گردی کی انتہا کر دی نون لیگ کی خاتون وکیل کا انوکھا انداز غصے میں آسنی نے چڑھا لی خبردار جو مجھے روکا لیڈی پوسٹ پولس اہلکار سے میت بھی پڑا شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت کے باہر ریسلنگ کے مناظر لاتوں مکوں کے استعمال کے بعد دھکم پیل پولس اہلکاروں کی بیچ بچاؤ کرانے کی بھی کوششیں دلچسپ فٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی مظاہرین گلے پڑ گئے پولس نے جواب دیا سب کچھ پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت ہوا حمزہ شہباز نے ہدایات کی نون لیگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے کل سپریم کورٹ کے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا جس پر انہوں نے غنڈا گردی کی سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن شوہان کا رد عمل خواجہ برادران کے لیے جھٹکا کیسر امین بٹ نے راز اگل دیئے پیراغون کے اصل مالک خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق ہیں ندیم زیا سوسائیٹی کا اکاؤنٹ چلاتا ہے مجھے بڑے طریقے سے ہٹایا گیا کیسر امین بٹ کی سیکشن کورٹ میں ایک بار پھر خاموشی سے پیشی ایک سو چون سٹھ کا بیان دیا کیسر امین بٹ باقاعدہ طور پر خواجہ برادران کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گئے کا ساتھ روزہ جوڈیشل ریمان منظور فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں چھوٹا بندہ پکڑا جائے تو شور نہیں پڑتا شریف لوگوں کو نیب سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں نیب میں پانچوں وقت نماز ہوتی ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے ایک ملزم سیاستدان تو تین دن میں ستائیس سپارے پڑ گیا ملزمان کے لیے گھروں سے مینیوں کے مطابق مرضی کا کھانا آتا ہے دو دو تین تین بیویاں ہیں ملاقات کا احتمام بھی کرتے ہیں پھر بھی میڈیا مصبت باتیں اجاگر نہیں کرتا دی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کا الحمراہ میں دبنگ خطاب گورنر پنجاب دی جی نیب کی خدمات کے مطرف چودری سرور کہتے ہیں دی جی نیب شہزاد سلیم سیاستدان ہوتے تو بہت ترقی کرتے نیب کا مقصد عظیم تر ہے کرپشن ہی برائی اور ناکامی کی جڑ ہے کامیابی تب ملے گی جب طاقتور کا پہلے کمزور کا اعتصاب بعد میں ہوگا کسان اتحاد کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب وزیر اعلیٰ پنجاب نے کاشتکاروں کے خود مسائل سنے بولے کاشتکاروں کو ان کی محنت کا پورا محافظہ ملے گا گرنے کے کاشتکاروں کی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے شوگر ملز چلیں گی کسانوں کے جائز مطالبات بھی حل ہوں گے مذاکرات کی کامیابی کے بعد ٹاکر نیاز بیک سے دھرنا ختم کسان ٹریکٹر ٹرولیاں لے کر واپس گھروں کو لوٹ گئے ٹرافک کی روانی باہر چیرمن کسان اتحاد چودری انور بولے حکومت نے تمام جائز مطالبات مان لیے کاشتکاروں پر درج مقدمات ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی نابینہ افراد کا اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دوسرے روز بھی جاری نابینہ افراد کی آواز حکومتی ایوانوں تک نہ پہنچی بینائی سے محروم اپراد کا میٹرو ٹریکٹ پر دھرنا جاری مستقل ملازمتیں دینے کا مطالبہ چیف جسٹس آف پاکستان ساکت نسار کی زیر صدار جوڈیشن کمیشنن کا اجلاد جسٹس سردار شمیم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی سفارش چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق روامہ اکتیس دسمبر کو ریٹائر ہوں گے الیکشن کمیشن اور پاکستان ملک بھر میں آج ووٹرز کا قومی دن منائے گا شہر میں ووٹ کی اہمیت کے فروغ سے متعلق مختلف تقریبات ہوں گی قومی دن کا مقصد ووٹرز کو بڑے پیمانے پر قومی فریضے میں شامل کرنا ہے ووٹ کی تبدیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن نے شہریوں کو اکتیس دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ووٹ اور ایڈرس کی تبدیلی کے لیے ظلائی الیکشن کمیشن آفیس سے رجوع کرنے کی ہدایات ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامت مارل ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں آپریشن ایک سو ایک حیاتوں کی بسماری کامل مکمل گیارہ کنال آرازی وا گزار کر والی مزدوروں نے اہتھوڑوں کٹر اور دھاری مشنری سے آپریشن میں حصہ لیا ڈی سی لاہور سولیہ سعید کا پناہگاہ داتا دربار کا اچانک دورہ سولیہ سعید نے پناہگاہ میں انتظامات کا جائزہ لیا اور قیام پذیر لوگوں کے کوائف کو چیک کیا ڈی سی لاہور نے داتا دربار کے اردگید شہراؤں پر تجاوزات پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور ہٹانے کی ہدایات بھی کی سی او میٹروپولیٹن مسود تمنہ اور ایم او آر زبیر بٹو کو فوری داتا دربار طلب کر لیا کرپشن مکاؤ ملک بچاؤ نیب کے زیر احتمام الحمرہ ہال میں تصاویری نمائش گورنر پنجاب اور ڈی جی نیب نے افتتح کیا طلبہ کی کمال مہارت پینٹنگز کے ذریعے کرپشن کے نقصانات سے آگاہی ڈی ایچ اے سٹیٹ ایجنٹس کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری الخدمت گروپ کی جانت سے جی بلوک میں میٹنگ کا احتمام ریل اسٹیٹ ڈیلرز نے امید بار برائے سادر میاں طالت کی حمایت کا اعلان کر دیا اور فنکار سپورٹس مہم کے تحت حکومت کا احسن اقدام پنجاب حکومت کا پنجابی کامپلیکس میں فری ڈیسپینسری قائم کرنے کا اعلان صبح وزیر اطلاع تو ثقافت تھیاز الحسن چوہان گیارہ دسمبر کو پیلاپ میں ڈیسپینسری کا افتتاح کریں گے